جنا ہے کسی طرح اس امت پر فرمایا گیا کہ اس امت کو اللہ حواق نے چنا ہے مجاہدو فاللہ حق کا جہادی ہی وہ اس طرح کو اللہ کی راستے میں اللہ کی دین کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے اللہ حواق نے تمہیں چن لیا ہے جیسے اللہ حواق نے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ایسے اللہ حواق نے اس امت کو بھی آخری امت کو بھی لیکن میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد میں نبی نہیں اور تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت اور وہ ہے کہ اس امت کے اندر اللہ پاہ نے وہ صلاحیت رکھی اس امت کا ہر فرض ہے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ دیکھتا ہے تو تم خیر امت اخرجت نبناس تم بہترین امت ہو تمہیں پوری انسانیت کے لیے پیلا کیا گیا ہے جب پوری انسانیت کے لیے پیلا کیا گیا ہے اب پوری انسانیت تک دین کو پہنچانے کا کام اور دین کو بچانے کے درائیل اللہ پاہ نے اس امت کے اندر لے اور چنانچہ صحابہ اکرام کی زندگی کے لیے بات ملتی ہے جب وہ اللہ کے دین کی تعاوض ہوتے کرنے کے لیے تو پھر اللہ پاہ نے ایک ایک صحابی کو پورے پورے بلک کی ہدایت کا ذریعہ پوچھا بیماری جانت نماتے جاتی ہے بلکوں میں ایک صحابی کی خبر ایک بلک کی دو صحابہ کی خبر ایک بلک کی چار صحابہ کی خبر ایک بلک کی اور وہ ایک دو چار صحابہ جہاں اس پورے بلک کی ہدایت کے ذریعہ پر اللہ پاہ نے انسانیت سے کام لیے اور پھر جب صحابہ کرام اللہ کے دین کی دعوت کو نکلے ہیں اللہ پاہ نے ان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دی دنیا کی ساری چیزیں ساری طاقتیں اللہ نے صحابہ کے لیے مسخر کر دی ہوایں اللہ نے صحابہ کے لیے مسخر کر دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کو پیغام دی ہوا کے ذریعے پیغام دی یا ساری آل جبل اے ساری پہاڑ کی طرح ہو جاؤ اب وہ ہزاروں میر دور ہیں مدیدہ منورہ سے لیکن ہوا از عمر کا پیغام ان تک پہنچا رہی ہے وہ سن رہے ہیں تو یہ ہوا کو اللہ نے کب مسخر کیا جب یہ امت دعوت والے کام کو کر رہی تھی اللہ پاہ نے سمندروں میں مسخر کیا بہرین کا علاقہ ہے اس کے اور سعودی عرب کا علاقہ ہے دمام اس کے درمیان میں سمندر ہے اٹھائیس کلو میٹر کا فاصلہ ہے ساوہ گرام کب سعودی علی پر طرف سے بہرین تحرین کے لیے نوانا ہوئے تو بہرین والوں نے سارے کشتیاں کھیس لیں اب صحابہ پہنچے کشتی کوئی ہے نہیں تو مسلمانوں کی امیر نے کہا کہ یہ سمندر جو ہے یہ سمندر نہیں ہے یہ تو ایک قطرہ ہے اللہ کا نام لو سم اللہ وقتحمو اللہ کا نام لو گسو صحابہ کرام اپنے ہوتوں سبیت اپنے دھوڑوں سبیت سمندر پر چل پڑے اٹھائیس کلومیٹر کے علاقہ سمندر کے اوپر پار کیا بغیر کسی پھل کے پار کیا اور میں ایک ایسے پار کیا کہ ان کے گھوڑوں کے سم جہاں وہ بھی گیلے نہیں کم سخر کیا لنے جب وہ دین کا کام کر رہے تھے اللہ کے دین کو لے کر جا رہے تھے اللہ پاک کی مدد جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ اس وقت ہے جب تک مسلمان اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر اللہ تمہاری مدد کر دے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں حاصل جب اللہ کے دین کی مدد چلے تو اللہ نے غالب نہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہ زمانے میں مصر فتح ہو جب مصر فتح ہوا تو مصر والوں نے کہا کہ ہماری ایک رسم ہے کہ دریائے نیر جو ہمارے ہاں چلتا ہے جس پر ہماری زراعہ کے دار و مدار ہے اس میں ہر سال ہم ایک بھیٹ چڑھاتے ہیں ایک نوجوان لڑکی خوبصورت بنا و سنگار کر کے اچھے کبریں پہنا کر اس کو ہم دریا کے حوالے کر دیتے ہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں دریا کی بھیٹ چڑھاتے ہیں پھر دریا چلتا ہے اور اگر ایسا نہ کریں تو دریا نہیں چلتا ہے حضر عمر رضی اللہ عنہ نے حضر عصاد بن وقاستے بھی حامر بن عاصر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے پھر دریا نہیں چلے گا پھر نہ چلے گا ہمیں دریا کا چلانا مقصود نہیں ہے ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا مقصود ہے اللہ کرنا ایسا ہوا کہ دریا واقعی بند ہو گیا پانی آنا بند ہو گیا اب لوگ بہت پریشان ہوئے لوگوں نے سوچے کہ یہاں سے چھوڑ گئی اور چلے جائیں حضر عصاد بن عاصر دی اللہ عنہ نے حضر عمر کو خط کر یہ صورتحال ہے کیا کریں حضر عمر رضی اللہ عنہ نے دریا کے نام خط لکھا میں کہ یہ میں رقعہ دے دریا میں ڈالو اور رقعہ یہ لکھا کے ہیں دین اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے چلا دے اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل ہمیں ترے چلنے کی کوئی ضرور سنانچہ وہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا نات کو ڈالا گیا صبح تک چوبیس فٹ پانی دریا میں تھا اور وہ دن اور آج کے دن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ دریا آج تک بند نہیں تو جب مسلمان دین کا کام کر رہا تھا اللہ نے ساری دنیا کو اس کے تابع کیا ہوا جنگل میں جا رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ جنگل خالی کر دو ہم نے یہاں چونی بسانی ہے تو جنگل خالی ہو گیا اس لئے دوستو اللہ پاہد اس امت کو ایک بہت بڑا کام دیا ہے ایک بہت بڑا مقصد دیا ہے جب تک یہ امت اس مقصد کو لے کر چل رہی تھی یہ امت خود بھی دین پر تھی اور ساری دنیا کے اندر اس کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے جب سے امت اس مقصد کو چھوڑا تو دین کا پھیلنا بھی بند ہو گیا اور یہ امت خود بھی دین سے ہٹ گئی جب دین کی میند ہو رہی تھی تو ایک فیصد بے نمازی تھی جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ اکرام میں سے کسی ایک شخص کا نام لے کر بھی بتایا تھا کہ فلاں بے نمازی تھا ساری نماز پڑھتا تھا بے نمازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پردے کا حکم لازل ہوا کوئی ایک عورت بغیر پردے کے نہیں جب تین کی میند ہو رہی تھی اور جب تین کی میند چھوٹی تو جو حال ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس لیے دوستو ہمارے بڑے اس بات کو فرمارے ہیں کہ ہم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد کریں اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا دنیا کے تو کام ہیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور اللہ پاک نے ہمارے پلے کا دار و مدال ان دنیا کے کاموں پر نہیں رکھا میں وقعی من دابد لا تحمل رزقها اللہ یردقا وئی آکم کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں چلتے رزق ان کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے بلکہ دیسے بابی آتا ہے کہ اصل جو رزق دنیا میں آتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو کمانے پر قادر نہیں ہیں انما ترزقون وتنسرون الا بزعفائکم تمہاری جو مدد ہوتی ہے تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تو ان لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے جو کمزور لوگ ہیں کمانے کے خامل نہیں ہیں بوڑے ہیں بچے ہیں جانور ہیں ان کے رزق آتا ہے اور ان کی وجہ سے ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں تو یہ تو دنیا میں نعنو قسمنا بینہم معیشتہم بالخیات یہ دنیا میں روزی کی تقسیم بھی ہم نے کرتا ہے کسی کو زیادہ دے دی کسی کو کم دے دی تو یہ اسواب معیشت جو ہیں یہ اصل میں روزی نہیں ہے روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات کوئی رینے والا جانور بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کی ذمہ نہ ہو اور اللہ کو بتا ہے کہ کون سا جانور اور کون سا شخص اس وقت کہاں ہے کل کہاں ہوگا اس کو روزی کام ہو جانی ہے یہ اللہ کو بتا ہے یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ پہنچا رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے اس لئے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کی جب تک مسلمان اس دین کے کام کو کر رہا تھا مسلمان پوری دنیا پر غالب تھے اللہ نے مسلمان کو دنیا میں غالب کیا ہوتا ہے ساری دنیا کے کافر مسلمان کے ماتہت تھے اور جب سے مسلمان نے اس کام کو جھڑا اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر غالب کیا ہے اس لئے دوستو ہمارے بڑے اس بات کو فرمانے ہیں کہ ہمارے اپنی زندگی کا مقصد ہو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے دعوت کے کام کیلئے پیدا کیا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کیلئے پیدا کیا ہے اللہ کا کلمہ ساری دنیا کے اندر بلند ہوتا ہے اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو باقی سب چیزیں اس کے نیشے آگئے ہیں اور جب اللہ کا کام کریں گے تو اللہ پاک مسلمانوں کو اللہ پاک عزت بھی دیں گے اللہ پاک روزی بھی دیں گے اور اللہ پاک ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہوگا وگر شرط یہ ہے کہ مسلمان دین کے کام کو اپنا کام بنائیں اس کے لئے یہ مارے ضرور دیں گے ہم روزانہ کی بنیاد پر اس پیلت کو کریں روزانہ ہم بیٹھ کے پشورہ کریں پوری دنیا میں دین کا کیا حال ہے اور ہم نے اس دین کو پھیلانے کے لئے ہم نے کیا بیند کرنی اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ پورے عالم کو سامنے رکھ کے ہوں ہمارا گشت ہے ہمارا سرزہ ہے ہمارا چلہ ہے پوری دنیا میں دین کیسے پھیلیں اس کے لئے روزانہ کی محنت ہو اللہ باگ نے جان نہیں ہے مال دیا ہے وقت دیا ہے جو دین پر لگے گا وہ اللہ کی ہاں قیمتی بدی گا اور جو دنیا پر لگے گا وہ دنیا کے ساتھ ہی برباد ہو جائے گا دنیا چونکہ خود برباد ہے فانی ہے جو کچھ دنیا پر لگے گا وہ بھی فانی ہے ختم ہو جائے گا لیکن جو دین پر لگے گا وہ باقی رہے گا اللہ باگ نے اس دعوت والے کام کو تجارت سے تعبیر فرمائے یہ تجارت ہے صحابہ اکرام نے تجارت کی اور کیسی تجارت کی؟ ایسی تجارت کی کہ ان کا نفع آج بھی ان کو ان کی قبروں میں پہنچا جس صحابی نے سوڈان میں جا کے دین پھیلایا اب سوڈان کا جتا دین ہے اس کا جترا نفع ہے وہ سارا اس صحابی کو پہنچتا جس نے جا کر وہ براکش میں دین پھیلایا سمندر میں بڑا ڈال دیا کہا اللہ مجھے اگر بتا ہوگی اس سے آگے بھی دنیا ہے تو میں وہاں بھی جاؤں اللہ پاس نے اس پورے راقے کا جو دین ہے اور اس کا جو عجر و سواب ہے اللہ نے ان کی صحابہ لگتی ہے تو یہ تجارت ہے کہ آج بھی جہاں جائیں دین کا کام کریں اور لوگوں کو دین پر کھڑا کریں اب قیامت تک جو لوگ دین پر چلتے رہیں گے اس کا سواب جو ہے اس بیند کرنے والے کو ملتا ہے اس لئے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے وہ اللہ کی طرف بنا ہے ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا اس سے زیادہ اچھی بات وہ کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت ہے قل حالی سبیلی ادعو الاللہ بلاتے ہیں اللہ کی طرف تعاوت دے یہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ایسے ہی حضور کے ہر امتی کا کام اور فرمایا کہ جو نبیوں والا کام کرے گا اللہ تعالی اس کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ کریں من تشبہ بخوبر حشی روح جو دن کے ساتھ مشابت اتیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی صحابہ کرام نے محنت فرمائی طابعین طابعین نے محنت فرمائی بلاللہ باری دین ہم تک پہنچایا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو قیامت تک آنے بارے آخری انسان تک پہنچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تشکیل تھی وہ تشکیل تھی کہ حل سننے والا اس تک پہنچائے جو جس نے نہیں سنا فالیبللی شاہد منکو الغائب کہ جو حاضر ہے جس نے بات کو سن لیا اب کیا کریں اب اس تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں تو صحابہ کرام نے اس تشکیل کے مطابق عمل کیا اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیل دیں ہم بھی اس کی نیت کریں کہ ہم بھی پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اور اللہ نے جو جان دی ہے مال دی ہے وقت دیا اس کو ہم اللہ کے دین پر خرص کریں گے تم سے یعنی چاہلہ اس کے لیے اس کے لیے فرمائے ماشاءاللہ نقض چار مہینے کے لیے چلنے کے لیے کون چاہیا ہے جی فرمائے ماشاءاللہ اللہ 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 اللہ